سب کو جے یسو آتمندرشن ٹی وی کی اور سے اس بائیبل سٹڈی پروگرام کے پہلے اپیسوڈ میں میں آپ سبوں کا ہار دکھ سواگت کرتا ہوں اور آج ہمارے منن چندن کا وشے ہے ہمیں کیوں بائیبل کا عدیان کرنا ہے بائیبل پڑھنا ہمارے کرسطی جیون کے لیے عطی آوشک ہے کیونگی ایشور کا وچن ہمارا سچا بوجن ہے جو ہمارے خردہ من آتما اور شریر کو جیون دیتا ہے اس لئے پر بھی ایسو نے کہا ہے مانوشیہ روٹی سے نہیں جیتا ہے وہاں ایشور کے مک سے نکلنے والے ہر ایک شبد سے جیتا ہے بائیبل کے مادیم سے ہی ہم ایشور کو ان کی اچھا کو اور یوجنا کو اور ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں سند جروم نے کہا ہے دارمگرند کی اگیانتہ ایسو کرسط کی اگیانتہ ہے بائیبل پڑھنا ہمارے لیے اس لئے بھی آوشک ہے کیونگی اس کے مادیم سے ایشور ہمارے دائنک جیون میں ان کی اچھا انسار جینے کے لیے مارک درشن دیتے ہیں مجنکار کہتا ہے سونے چاندی کی سہسرو مہروں کی اپیکشا مچھی تیری سہیتہ کہیں عدی کوانچنی ہے تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا ہے اور گڑا مجھے سبودھی پردان کر اور مائی تیری آگیا ہوں گا پارن گروں گا ستوتر گرند عدی 119 واقع سنگیہ 72 میں اس وجن کو ہم بڑھتے ہیں اسی پرکار آگے کہا گیا ہے اسی ستوتر میں واقع سنگیہ 127 میں پریشکرت سونے کی اپیکشا مچھی تیری آگیاں ادھک پریہ ہے اور آگے وجن کے اطاع ہے دھنے ہے وہ جو بہوشیوانی پڑھ کر سناتا ہے اور دھنے ہے وہ جو اس کے شبد سنتے ہیں اور اس میں لکی ہوئی باتوں کا دھیان رکھتے ہیں کیونکہ وہاں سمیں نکٹ آگیا ہے پرکار آشنا گرند عدی 113 میں اس وجن کو ہم پڑھتے ہیں ارتاد پربو کا وجن دوسروں کو سنانا بڑے صحباکی کی بات ہے پربو کے وجنوں کو سننا بہت آشش کی بات ہے لیکن سنانا اور سننا یہ دونوں پریابت نہیں ہے ہمیں بائبل کے وجنوں کے انسار جینا ہے بائبل کے باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور تب ہم پربو کے دوسرے آگمن کے لیے تیار رہیں گے اور اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا بائبل پڑھنے سے بائبل جاننے سے کیا کیا لاب ہے آٹھ بڑے بڑے لاب ہو سکتے ہیں پہلا ہے ہمارے جیون میں پریورتن بائبل کے وجنوں کو پڑھنے سے اور انہیں سننے سے ہمارے جیون میں مہت و پورن پریورتن آ سکتا ہے نبی ارمیاء کہتے ہیں میری وانی اگنی جیسی ہے وہاں اس ہتوڑے کی طرح ہے جو چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ارمیاء کا گرندتی آئیت 23 واقع سنگیہ 29 اور میں نے اس بات کو اپنے جیون میں بھی محسوس کیا ہے بائبل کے عدین کرنے سے بائبل کے وچنوں پر منن کرنے سے بائبل کے وچنوں کو بار بار لکھنے سے میرے جیون میں بھی کافی پریورتن آیا ہے میں بڑا گھمنڈی اور کروڈی ویکتی تھا اور میں اپنے پریوار میں سب سے بڑھ کر کروڈ کرنے والا ایک آدمی تھا لیکن اہستے اہستے جیسے بائبل کے وچن میں آگے بڑا وچنوں پر منن کرنے لگا وچنوں کو کبھی کبھی ہجار ہجار بار میں نے لکھا اور ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے میرے جیون میں پریورتن آیا ہے اور آج مجھ میں اتنا گمنڈ نہیں ہے اس لئے گھر کے سادارن کاموں کو بھی کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ بٹاتا ہوں تو بائبل پڑھنے سے ہمارے جیون میں پریورتن آ سکتا ہے عبرانیوں کے پتر عدیاء چار بارہ میں پربو کا وچن کہتا ہے کیونکہ ایشور کا وچن جیوند سشکت کسی بھی دوداری تلوار سے تیج ہے وہاں ہماری آتما کے اندرتم تک پہنچتا ہے اور ہمارے من کے بھاووں تتہ وچاروں کو پرکٹ کر دیتا ہے ایشور سے کچھ بھی چپا نہیں ہے تو اس لئے بائبل کے وچنوں پر منن کرنے سے ہمارے جیون میں وہاں کاری کرتا ہے ہمارے جیون کو پویتر کرتا ہے شد کرتا ہے یوہن کے سسمچارہ دیا ہے پندرہ واقع سنگیہ تین میں پربیییسو کہتے ہیں میں نے تم لوگوں کو جو شکشہ دی ہے اس کے کارن تم شد ہو گئے ہو میں نے تم لوگوں کو جو وچن دیا ہے اس کے کارن تم شد ہو گئے ہو اور ایک دوسرا فائدہ ہے بائبل کے وجنوں کو پڑھنے سے ہمیں شاندی اور ساندھنا ملتی ہے بہت سارے لوگوں کے جیون میں آج شاندی نہیں ہے اور وہے ڈرے ہوئے ہیں اور کوویڈ مہاماری کے اس محول میں بہتوں کے من میں چندہ ہے ڈر ہے بھائے ہے اور پربیییسو کیا کہتے ہیں مطی کے سسمچار دیا گیا رہا واقع سنگیہ 28-19 میں ییسو کہتے ہیں تک کے مان دے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں تم سبھی میرے پاس آؤ میں تمہیں وزرام دوں گا میں تمہیں شاندی دوں گا میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو میں سباؤ سے نمر اور ونیت ہم اس طرح تم اپنی آتما کے لیے شاندی پاؤ گے پربو کے وجنوں کو پڑھنے سے پربو کے نکٹ آنے سے ہمارے جیون میں شاندی آ جاتی ہے اور ییسو نے بھی کہا ہے یوہن کے سسمچار عدیاء 14 واقع سنگیہ 27 میں میں تمہارے لئے شاندی چھوڑ جاتا ہوں اپنی شاندی تمہیں پردان کرتا ہوں وہ سنسار کی شاندی جیسے نہیں ہے تمہارا جی گبرائے نہیں بھیرو مت بنو اور ایک تیسرا لاب میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمیں سوانستی لاب ملتا ہے کیونکہ وچن کیا کہتا ہے پرگیا گرند سولہ خباروں میں وچن کہتا ہے کیونکہ اسے کسی جڑی بٹیا لیپ سے سوانستی لاب نہیں ہوا بلکہ پربو تیرے شبد نے اسے چنگا کیا تھا اور میں نے اپنے جیون میں بڑے بڑے چمتکاروں کو دیکھا ہے جہاں پر بھی ریٹریٹس ہوتے ہیں کنونشنز ہوتے ہیں وہاں پربو کے وچن سنائے جاتے ہیں سائیکڑوں لوگ ہجار لوگ چنگے ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے آندے دیکھتے ہیں بہرے سنتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں کوڑی شدک کیے جاتے ہیں ان سارے چمتکاروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی سارے ریٹریٹس میں کئی سارے بائبل کنونشنز میں اس لئے وچن کیا کہتا ہے پتر میری بات پر دھیان دو کان لگا کر میری شکشہ سنو اسے اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دو اسے اپنے خردے میں سنجوئے رکھو وہاں تمہیں نو جیون کا سنجار کرے گی اور تمہارے شریر کو سوست رکھے گی تم بڑی ساودانی سے اپنے خردے کی رکشہ کرو کیونکہ جیون کا سروت اسے فوٹا کرتا ہے سوک تگرند عدی آئے چار واقع سنگیہ بی سے بائیس تک میں ان وچنوں کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں شت پتی کو پربو کے وچن پر بڑا وشواست تھا ییسوس کے گھر میں جا کر اس کے نوکر کو چنگا کرنے کے لئے تیار تھا لیکن شت پتی نے پربو سے کہا پربو میں اس یوگی نہیں ہوں کہ آپ میرے یہاں آئے آپ ایک ہی شبد کہہ دیجئے اور میرا نوکر چنگا ہو جائے گا ماتی کے سوسمچار عدی آئے آٹھ واقع سنگیہ آٹھ میں اس وچن کو ہم پڑھتے ہیں اور ایک چوتھی آشش ہے وچن ہمارا مارگ درشن کرتا ہے بائیبل کے وچن ہمارے مارگ درشن کرتے ہیں اور اس لئے ستوتر گرند ایک سا انیس واقع سنگیہ ایک سو پانچ میں لکھا گیا ہے تیری شکشہ مجھے جوتی پردان کرتی اور میرا پتھ آلوکت کرتی ہے تو پربو کا وچن ہمارا مارگ پرشست کرتا ہے اور اس بات کو ستوتر گرند ایک سا انیس واقع سنگیہ ایک سو پانچ میں ہم پڑھتے ہیں میں اپنا ایک چوٹا سانبو آپ کو سنانا چاہوں گا میں پروخت بناتا اور اس کے بعد بشپ جو بھی مجھے کہتا اس کو میں کرنے کے لئے تیارتا لیکن انیس سو چھوراسی میں میں پرارتنا کر رہا تھا ایک آند پرارتنا کر رہا تھا اپنے کمرے میں اور آدھے گنڈے کی پرارتنا کے بعد پربو کا وچن میرے کانوں میں گون چٹھا پربو کا آنتمہ مجھ میں چھایا رہتا ہے اس نے میرا بشی کیا ہے جسے میں دردروں کو سو سمچار سناؤ اندوں کو جوتیتوں اور دلدوں کو ستندر کروں اور پربو کے انگرہ کا ورش گوشت کروں تو یہ وچن میرے کانوں میں یوں ہی گونج رہے تھے بار بار گونج رہے تھے تب مجھے پتا چلا پربو مجھے وشیش کر کے سو سمچار کا پرچار کرنے کے لئے بلا رہا ہے وچن کہتا ہے پربو میرا چروہا ہے مجھے کسی بات کی کمی نہیں اپنے نام کے انروپ وہ مجھے دھرم مارک پر لے چلتا ہے چاہے اندری گھاٹی ہو کر جانا پڑے مجھے کسی انشت کی شنگہ نہیں کیونکہ تو میرے ساتھ رہتا ہے مجھے تیری لاتی تیری ڈنڈے کا بروسہ ہے ستھو ترگرند ادی آئے تیریس واقع سنگیہ ایک سے چار تک میں ان باتوں کو ہم پڑھتے ہیں اور پربی ایسو یہ کہتے ہیں یوہن کے سو سمچار چودہ چے میں مارک ستی جیون مائہم مجھ سے ہو کر گئے بنا کوئی پدا کے پاس نہیں آسکتا تو جب ہم بائیبل کے وچنوں کو پڑھتے ہیں پربی ایسو سویم ہمارا مارک بن جاتے ہیں ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے پانچویں آنشش ہے وچن پڑھنے سے ہم اپنے جیون کو سفل بنا سکیں گے سفلتا پربو کی بہت بڑی آشش ہے اور اس لئے وچن کہتا ہے ستھو ترگرند دیا ایک دو اور تین میں جو پربو کا نیم خردے سے چاہتا ہے دن رات اس کا منن کرتا ہے وہاں اس ورکش کے صدرش ہے جو جلس روز کے پاس لگایا گیا جو سمیں پر فل دیتا ہے جس کے پتے کبھی مرجھاتے نہیں اور وہاں منشی جو بھی کرتا ہے سفل ہوتا ہے ہمیں اپنے جیون میں فال اتپنہ کرنا ہے اس لئے وچن کہتا ہے یوہن کے سو سمچار پندرہ سولہ میں تم نے مجھے نہیں چنا میں نے تمہیں چنا اور نیوکت کیا جسے تم جا کر فال اتپنہ کرو تمہارا فل بنا رہے تو بنے رہنے والے فلوں گو اتپنہ کرنے کے لئے پربو نے ہمیں بلائیا ہے اور جب ہم عشر کے وچن گو پڑھتے ہیں وچن ہمارے جیون گو فلوند بناتا ہے عیسائیس کے گرند دیائے پچپن واقع سنگیہ دس اور گیارہ میں جس طرح پانی اور برف آکانچ سے اتر کر گومی سینچے بنا اسے اپجاؤ بنائے اور ہریالی سے ڈکھے بنا وہاں نہیں لوٹتے جسے بومی بیج بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو اناج دے سکے اسی طرح میری وانی میرے مک سے نکل کر ویارت ہی میرے پاس نہیں لوٹتی میں جو چاہتا ہوں وہاں اسے کر دیتی ہے اور میرا ادیشیہ پورا کرنے کے بعد ہی وہاں میرے پاس لوٹ آتی ہے ارتاد ایشر کا وچن پانی اور برف جیسے ہیں جب پانی آکانچ سے گرتا ہے وہاں بومی کو سینچتا ہے اس کو نرم بناتا ہے اس کو اپجاؤ بناتا ہے تب بومی میں ہریالی اتپن ہوتی ہے پیڑ پودے کڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پیڑ پودے بہت اچھے فال دیتے ہیں تو ایشر کا وچن پانی کی طرح ہے پانی کی بنا بومی کبھی بھی کوئی ہریالی اتپن نہیں کر پائے گی تو ہمیں ایشر کے وچن کی آوش شکتہ ہے اپنے جیون کو فالوند بنانے کے لیے اور ایک چھٹوی آنشش ہے ایشر ہمیں پرگیا پردان کرتے ہیں پربو کے وچنوں کی مادیم سے اور اس لئے مجنکار کہتے ہیں پربو تیری سہیتہ مجھے کتنی پریہ ہے میں پردیدن اس کا مانن کرتا ہوں تیرے آدیش صدا میرے سامنے رہتے ہیں اس لئے میں اپنے شطروں سے عدق سمجھدار ہوں میں تیری شکشہ کا مانن کیا کرتا ہوں اس لئے میں اپنے شکشکوں سے عدق بدھیمان ہوں میں نے تیری آنگیاوں کا پارن کیا اس لئے میں وائو وردوں سے عدق ویویک شیل ہوں ستو ترگرند ایک سو انیس واقع سنگیا سندانبے سے سو تک ان باتوں کو ہم پڑتے ہیں تو پربو ہمیں پرگیا پردان کرتے ہیں بدھی ویویک پردان کرتا ہے بائبل کے وجنوں کی مادیم سے بائبل میں یہاں بھی کہا گیا ہے پرگیا کا مول سرود پربو پر سردہ ہے وہاں بقتوں کو جنم سے پرابت ہوتی ہے اس نے اپنے لئے منشیوں کے بیچ صدا کے لئے اپنا نوانس بنایا اور وہاں ان کے ومشجوں کے پردی ایمان دار رہے گی پربو پر سردہ گیان سمت دارمکتہ ہے دارمکتہ خردے کو سرکشت رکھے گی اور اسے پرسنتہ ایوم آنند پردان کرے گی پربو پر سردہ پرگیا کی پریپورنتہ ہے وہاں اپنے فلوں سے منشیوں کو ترپت کرتی ہے پروکتا گرند ادیاء ایک واقع سنگیا سولہ سے انیس تک میں ان وجنوں کو ہم پڑتے ہیں اور آگے بھی وجن کہتا ہے میں نے پرارتنا کی اور مجھے ویویک ملا میں نے وندی کی اور مجھ پر پرگیا کا آتما اترا پرگیا گرند دیا ہے سات واقع سنگیا سات میں ہم پڑتے ہیں ارتاد سلیمان نے پرگیا کے لیے ویویک کے لیے پرارتنا کی اور پربو نے اس کو اپار ویویک پردان کیا پرگیا پردان کی اور ایک ساتھویں آنشش ہے پاپ اور شیطان پر ہم ویجے پاسکتے ہیں پربو کے وجنوں کی مادیم سے اس لیے وجن کہتا ہے تیری شکشہ کا پارن کرنے سے ہی نو یوک نردوش آچرن کر سکتا ہے میں نے تیری شکشہ اپنے خردے میں سرکشت رکھی جسے میں تیرے ورد پاپ نہ کروں سو ترکرند ایک سو انیس واقع سنگیہ ناؤ اور گیارہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی مر بھومی میں چالیس دنوں تک اپوانس کے دوران شیطان نے تین بار عیسیٰ مسیح کی پرکشہ لی اور ان تینوں بار عیسیٰ نے اپیوکت وچنوں کی دوارہ شیطان کو پراجت کیا اور شیطان کا سامنا کیا لوکس کے سوسمہ چردی آئی چار واقع سنگیہ ایک سے تیرہ تک میں ان وچنوں کو ہمپڑتے ہیں اور شیطان نے پہلی پرکشہ لی اگر آپ عیسیٰ کا پتر ہے تو ان پتروں کو روٹیوں میں بدل ڈالیے اور پربو نے کیا کہا مانشی صرف روٹی سے نہیں جیتا پر میشیر کے مک سے گرنے والے ہر ایک شبد سے جیتا ہے ویدی ویورن گرند ادیائے آٹھ واقع سنگیہ تین کا استعمال کیا یہ سنے تب شیطان عیسیٰ کو پروت پر لے گیا اور سارے سنسار کو دکھایا آپ گھٹنے ٹیکر میری آراد نہ کرے سب کچھ آپ کا ہو جائے گا تب عیسیٰ نے ویدی ویورن گرند ادیائے چھے واقع سنگیہ تین کو یاد کیا اور کہا لکا ہے تم اپنے پربو ایشور کی آراد نہ کرو اور اسی کی سیوا کرو اور پھر شیطان نے کیا کیا مندر کے شکر پر لے گئے اور عیسیٰ سے کہا آپ کی بارے میں لکا ہے کہ پربو اپنے سرگ دوتوں کو بیجے گا آپ کے پیروں کو دیوی اصام ریکشن پردان کرے گا اس لئے ادی آپ ایشور کا پتر ہے تو نیچے کودیے لوگ آپ کی پرشنسہ کریں گے آپ کے لئے تعلیم بجائیں گے تب پربی ازو نے ویورن گرند دیائے چھے واقع سنگیہ سو لوگ کا استعمال کیا اور کہا لکا ہے تم اپنے پربو ایشور کی پریقشہ مت لو اور سند پوڑوس نے کہا ہے آپ ایشور کے استر شستر دارن کرے جسے آپ شیطان کی دھورتدہ کا سامنہ کرنے میں سمرت ہو اور اند تک اپنا کرتویے پورا کر ویجے پرابت کرے ایشور کے استر شستر دارن کرے اور ایشور کے استر شستر ہے ستی کا کمربند دارمتہ کا کوچ شاندی سوسمچار کے اُسسا کے جوتے اور وشوانس کی ڈال مکتی کا ٹوپ اور آتما کی تلوار اور تعدیشور کا وچن ایفیس یوں کے پتر دیائی چھے واقع سنگیہ گیارہ سے اٹارہ تک میں ان باتوں کو ہم پڑتے ہیں اور بائبل کے ادین سے ایک اندیم آشش وہ کیا ہے انند جیون سورگ راجی کا جیون کیونگی ربی ایزو کہتے ہیں یوہن کے سوسمچار ادیائے چھے میں واقع سنگیہ ترسٹھ اور اٹھ سٹھ میں وہاں پہ پربی ایسو کہتے ہیں آتما ہی جیون پردان کرتا ہے مان سے کچھ لاب نہیں ہوتا میں نے تمہیں جو شکشہ دی ہے وہاں آتما اور جیون ہے اور سیمون پیتروس نے پربو سے پوچھا جب سب ہی کوئی ایسا کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے اس سمیں پربو نے ششیوں سے پوچھا کیا تم لوگ بھی مجھے چھوڑ کر کے جاؤ گے تب سیمون پیتروس نے اتر دیا اور کہا پربو ہم کس کے پاس جائے آپ کے ہی شبدوں میں آنند جیونگا سندیش ہے یوہن کا سوسمچار دیائی چھے واقع سنگیہ ترسٹھ اور اٹھ سٹھ اور وجن یہ بھی کہتا ہے تیموتی کے دوسرے پتر عدی آیتین پندرہ میں دارم گرند تمہیں اس مکتی کا گیان دے سکتا ہے جو ایسا مسیح میں بشواس کرنے سے پرابت ہوتی ہے تو پیارے بھائیوں اور بہنوں بائبل پڑھنے سے کیا کے آنششیں مل سکتی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پربو کا وجن سنایا ہمارے جیون میں پریورتن آ سکتا ہے ہمیں شاندی اور ساندھنا ملتی ہے ہمیں اچھا سواستی ایونچنگائی پربو پردان کرتے ہیں پربو ہمارا مارک درشن کرتے ہیں بائبل کے وجنوں کی مادیم سے ہمارے جیون کو سفل بناتا ہے ہمیں پرگیا پردان کرتا ہے ہمیں پاپ اور شیطان پر وجہ پردان کرتا ہے اور ہمیں آنند جیون پربو پردان کرتے ہیں تو میری آنشاہ ہے آپ پربو کے ان وجنوں پر مانن کریں گے اور ہمارا اگلا اپیسوڈ ہوگا بائبل کا بنیادی گیان تو اس اپیسوڈ کی سفلتہ کے لیے آپ سے میں پرارتنا بھی مانگتا ہوں پربو آپ سبوں کو آنش شروعات پردان کریں آمین مانگتا ہوں موسیقی